اکبر چترالوی صاحب کے ذریعے سے جو ایک متنازہ بالپیش کیا گیا اور جس میں توہین کے مفہوم کو بالکل کلیر نہیں کیا گیا اور ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں توجہ دلائی کہ توہین کا مفہوم کلیر نہیں ہے اور اگر یہ توہین خود کتب اہل سنت میں ہو اور اسے نقل کیا جائے تو پھر کیا ہوگا تو اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کرتے بلکہ ہم اہل بیت علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اہل بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں لائے جاتا ہے تو کتب اہل سنت سے ہم ان کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں خود اہل سنت کے لیے بھی اور شیعوں کے لیے بھی کتب اہل سنت میں ایک عجیب و غریب موضوع ہے اور وہ ہے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کا شجرہ اس موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ مکہ مدینہ کا حال یا بلفاز دیگر امام عرب دنیا کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بہت زیادہ خراب تھا اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں برہنہ ہو کے لوگ تواف کرتے تھے زنا عام تھا شراب عام تھی لوٹ مار عام تھا عورتوں کے گھروں میں بعض کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے اور ان خواتین کو کہا جاتا تھا زبات العلام یعنی جھنڈے دار عورتیں اور وہ جھنڈے علامت ہوتے تھے زبات کی کہ اس وقت زنا کے لیے آیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان بھی ہوئیں اب جو جز گھر میں پیدا ہوا ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو شجرِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا اور باقی اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کا تھا ویسا شجرِ طیبہ کسی کا بھی نہیں ہے نہ فقط کسی کا بھی نہیں ہے ایک اچھی بڑی تعداد مکہ والوں کی ایسی تھی کہ جن کے شجرِ مشکوک تھے اور بہت زیادہ پرابلم تھے اب ایک موضوع جو کتب اہلِ سنت میں کسرس سے آتا ہے وہ ہے جنابِ ابو بکر کا شجرہ اور وہ موضوع یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کے والد کی سگی بھتیجی تھی بعد والے لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے جس طرح پزلز کو سولف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پزل یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیں تو شاید سیٹ ہو جائے بلکل یہی کام کیا ان کے شجرے کے ساتھ کہ مختلف طریقے سے صحیح کرنا چاہا ہم نہیں کہتے کہ ان کا شجرہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کتب اہلِ سنت میں یہ ڈسکشن ہے اب اگر کوئی غیر مسلم یا مسلم اور مسلم میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو اس موضوع کو لکھے خصوصاً اہلِ سنت اس کو لکھتے ہیں تو کیا یہ توہین کاؤنٹ ہوگا اچھا اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو کیا ہوگا اب مثال کے طور پر کوئی کھل کے بیان نہ کرے کنایتاً یہی کہہ دے چچا جان تو چچا جان سے جو ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بلکل کے لیے رو جائے کہ کون سے چچا کون سے چچا اور کون سی بھتیجی کی شادی اب جب جناب عبقر کا شجرہ بیان ہوتا ہے اب دو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے شجرے کو صحیح کرنے کے لیے اور ان کے شجرے کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ شاید شیعہ بھی ان کا دفاع کریں اس میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ تھی جناب حضرت ام فروہ ان کے والد تھے جناب قاسم ان کے والد تھے جناب محمد ابن ابو بکر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جناب ابو بکر کا شجرہ غلط ہے اور وہ ناجائز ہیں تو پھر یہ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شجرہ غلط ہو اس کی ولادت غلط ہو تو اس کی اگلی نسل اگر صحیح عقد کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو وہ حلال ہی مانی جائے گی اور اس کے ماں باپ اگر غلط طریقے سے پیدا ہوئے تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد تک نہیں آتا اگر وہ نگاہ کے بعد پیدا ہو لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کیا جناب عائشہ سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کا شجرہ جو ہے مشکو ہو تو کہا جائے گا کہ ان کا عقد اگر صحیح تھا تو پھر بچوں کی جو ولادت ہے وہ صحیح مانی جائے گی رہے گیا معاملہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے ماباپ کے بارے میں تو وہ ہم کلگر کر دیں کہ انبیاء اور عوصیہ کے جو نور ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے انبیاء اور عوصیہ کے والد تک پاک سلبوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور ان میں کوئی بھی مشرک اور زانی اور اسی طرح سے ولد و زنہ نہیں ہوتا یہ ہے والد کی جانب سے اب بات ہوتی ہے والدہ کی جانب سے تو والدہ کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ مشرکہ نہیں ہوں گی اور آہرہ اور زانیہ یعنی زنہ کرنے والی نہیں ہوں گی اور ولد و زنہ نہیں ہوں گی لیکن ان کے ماباپ کیا ہوں تو ان کے ماباپ کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی جو امہات تھیں اور تمام عوصیہ کی جو امہات تھیں وہ بھی مومنہ اور پھر ان سب کے نانی نانا دادی دادا سب کے سب مومن ہوں اور پاک و پاکیزہ ہوں تو ایسا نہیں ہے فقط اس حد تک ہے کہ انبیاء اور آئمہ کی امہات مشرکہ نہیں ہیں آہرہ اور زانیہ نہیں ہیں اور ولد و زنہ نہیں ہیں چاہے ان کے ماباپ اور نانی نانا اور دادی دادا اور ان کے بزرگان کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگلے مرحلے میں ہمارے یہاں شرط ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ حلال زادہ ہو اور جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ بھی حلال زادہ ہو اور قاضی بھی حلال زادہ ہو فاقی جو دین اور جو مذہب اپنے لئے جو پسند کرتا ہے اس کو اختیار ہے لیکن ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے فضائل الصحابہ اور حدیث نمبر ہے 1130 تو یہاں سے مولا عمیر المومنین کا شجرہ آپ کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کنتو انا وعلی کہ میں اور علی ایک نور تھے کنتو انا وعلی نور بین ید اللہ عز وجلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں میں اور علی ایک نور تھے کب قبل ان یخلق آدم کہ اس سے پہلے کے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم کو خلق کرے کتنے ہزار سال پہلے چودہ ہزار سال پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا حضرت آدم کو تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جوزن انا و جوزن علی علیہ السلام ایک جوز میں ہوں اور دوسرا اس نور کا جوز جہاں وہ علی علیہ السلام ہے آپ کے سامنے ایک شجرہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ڈسکشن کریں گے تیم کے بیٹے ساد ساد کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے امر امر کے بیٹے آمیر آمیر کے ایک بیٹے تھے عثمان کے جن کی کنیت تھی ابو قحافہ انہی کے ایک بھائی تھے سخر سخر کی بیٹی ہوئیں سلمہ جن کی کنیت تھی امم الخیر تو سلمہ ہوئیں عثمان کی سگی بھتیجی عثمان اور سلمہ سے ولادت ہوئی جناب ابو بکر کی اب یہ تو ہے یہاں پر صرف آپ کے سامنے اسکرین پر شجرہ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں عبدالعبر چترالوی صاحب سے یہ جو آپ نے متنازہ بل پیش کیا ہے توہین اصحاب کے بارے میں تو یہاں پر یہ جو آپ کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کے شجرے کی توہین ہے اور جس طرح سے وہ ان کو نتیجہ بتایا گیا ہے چچا بھتیجی کی شادی کا تو آپ کا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ لوگ توہین اصحاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور ان کتابوں کو آپ کیا کریں گے جو اتنی کسرت سے موجود ہیں اور عام کتابیں نہیں ہیں یہ صفحہ اول کے قدیم مسادر ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں مجمعہ الزوائد و منبعہ الفوائد جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے چالس اور یہاں پر ایک دفعہ ہم شجرہ بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں صرف دکھاتے چلے جائیں گے کہ یہاں پر شجرہ ہے وہ کیا ہے اب ان کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ عبداللہ نام تھا یا عتیق نام تھا لیکن اصل موضوع ہے بن عثمان بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن لووی یہ ہے ان کا شجرہ وہ امو ابی بکر امو الخیر امو ابو بکر کون تھی جناب ابو بکر کی والدہ امو الخیر تھی ان کا نام تھا سلمہ بنت سخر سلمہ کے والد تھے سخر اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ سخر کے والد تھے عامر وہاں اوپر آپ دیکھیں عثمان کے والد یعنی ابو قحافہ کے والد تھے عامر تو یہاں سے شجرہ ایک ہے عامر کے پھر عمر عمر کے والد قاب قاب سعد تیم اور پھر مرہ بن لووی بن غالب بن فہر نیچے لکھتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٍ فَتْحُ الْبَابِ فِي كُنَا وَلْأَلْقَابِ الشیخ الْإمَام عبی عبداللہ محمد بن اسحاق الْسْوَحَانِ اور یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعوں کی چھپی ہوئی ہے تو یہاں پر بابِ با میں اور صفحہ نمبر ایک سو سات میں ان کی والدہ کے لئے یہ کہتے ہیں وَإِمْهُ اُمُّ الخیر سلمہ بنت سخر بن عمر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب اور نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور آگے یہی کچھ مسادر دکھائیں گے وَحِیَ اِبْنَةُ اَمَّ اَبِي بَكْرِ صِدِّق جو خاتون تھی بیٹی تھی ایک جانب وہ ماں تھی دوسری جانب سگی چچا ذات بہن تھی اب یہی موضوع ہے تاریخِ دمشق میں تو ام یہ بیٹی تھی چچا کی کس کی چچا کی ابِ بَكْرِ صدِّق کی چچا کی بیٹی تھی یعنی ماں بھی تھی اور چچا ذات بہن بھی تھی نتیجہ کیا نکلا یعنی باپ نے شادی کی تھی اپنی